علیگر میں جین چودری کی ریلی میں اس پی ودھائک کو دھکا دینے کو لے کر ویباد ہو رہا ہے خود اس پی ودھائک زمیر اللہ خان نے میڈیا کے سامنے آ کر یہ بیان دیا کہ منچ سے جس طرح جین چودری نے انہیں دھکا دیتے ہوئے پیچھے ہٹایا اس سے وہ بہت اپمانت محسوس کر رہے ہیں حالکہ گھٹنا کو لے کر جین چودری کے طرف سے کوئی بیان نہیں آیا لیکن اویسی نے معاملے کو ہاتھوں ہاتھ لپک لیا اویسی نے گھٹنا کے بہانے مسلمان مدداتوں کو یہ کہتے ہوئے للکارہ کہ جہاں اپمان ہوتا ہے وہاں جاتے کیوں ہو دراصل یہ گھٹنا علیگر کی اس ریلی کی ہے جہاں جین چودری ریلی کو سمبودیت کر رہے تھے سماجوادی پارٹی کے ساتھ چناوی تالمیل کے ناتے دو بار کے اس پی ودھائک زمیر اللہ خان بھی منچ پر تھے لیکن اپنے دل کے نتاؤں کے ساتھ ہاتھ ملا کر اٹھاتے وقت جب زمیر اللہ خان نے سامنے آنے کی کوشش کی تو جین چودری نے انہیں دھکا دیتے ہوئے پیچھے ہٹا دیا اس گھٹنا کا دس سیکنڈ کا ویڈیو ریلی کے دن سے ہی وائرل ہے لیکن جین چودری اور سماجوادی پارٹی کی طرف سے اس پر کوئی بیان نہیں آیا جبکہ ودھائک زمیر اللہ خان منچ پر اپنے اپمان کی بات کہہ چکے ہیں کیا ہمیں اتنی بڑی تعداد کو لوگ اپنے ساتھ منچوں پر شیئر کرنا نہیں چاہتے ہی ہمارا اپمان نہیں یہ تو پہلی پڑھتا ہم آپ نے دیکھ لیا تمہ آپ کو ایسا لگا ہمارے لوگوں کا مسلمانوں کا اپمان کب نہیں ہوتا کہاں نہیں ہوتا ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ برورے لیڈروں کے گھر کے سامنے کھلے رہتے ہیں دو دو گھنٹے کے نہیں ہے سلام کرنے کے نہیں ہے وہ بھی اپمان نہیں یہ گھٹنا جب سامنے آئی تو اویسی کے ہاتھ مسلمان مددانتوں کو نبھانے کا ایک موقع مل گیا فیروز آباد کی ریلی میں اویسی نے اس کا استعمال کیسے کیا آپ خود دیکھئے علیگر کا دس سال کا امیل ہے اس کا نام کیا ہے زمیر الدین زمیر اللہ اب یہ ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو اب ایسا ہم کر رہے ہیں اب بابر آ گیا ایسا تو میں ڈھکلوں بابر کو ایسا بولو آپ تو میں ہوتا آجا بابر تو بھی مگر جین نے کیا کیا زمیر اللہ کو بولا پیچھے ہائٹ دس سال کا امیل ہے یہ توہین مسلمانوں کی مجھے شکایت جین چودری سے نہیں ہے مجھے شکایت تم سے تم گئے کون یہ تمہارا من چھے تم یہاں پر آؤ میں کھندے میں بٹھانے تیار ہوں تم کو انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر